دوستوں گر آپ بھی روحیت شرما کو دنیا کا سب سے خدرناک کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں آئرلینڈ کے خلاف دہاڑا روحیت شرما کا بلہ پہلے ٹھوکا توفانی شتک اور پھر انتیم دو گیند پر دو چھکے جڑ کر ٹیم انڈیا کو دلائی کبھی نہ بھولنے والی جیت تو آخر جب انتیم دو گیند پر انڈیا کو چاہیے تھے 12 رن کیسے روحیت نے لکھا اپنے بلے سے نیا اتحاس کیسے اپنے بلے سے آئرلینڈ کے گیند بازوں کی اڑائی دھجیاں کیسے ناممکن جیت کو روحیت نے آئرلینڈ کے جبڑے سے چھینا کیسے روحیت کی بلے بازی دیکھ کر تھر تھر کامنے لگا آئرلینڈ کیسے انتیم اوور میں روحیت کے چھکے سے ٹیم انڈیا کو ملی یادگار جیت دونوں ٹیموں کے بیچ کھیلے گئے انتیم گیند تک رونگٹے کھڑے کر دینے والے رومانچک میچ کی پوری ہائلائٹ تو ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحیت شرمہ اس بار ٹیم انڈیا کو ورلڈ کپ کی ٹروفی دلا پائیں گے یا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستوں جس میچ کا کروڑوں کرکٹ پریمیوں کو بے سبری سے انتظار تھا آخر وہ دن آ گیا بھارت اور آئرلینڈ کی ٹیم نیو یارک کے میدان پر آمنے سامنے ہوئ کپتان روحیت شرمہ کی انہوں نے ٹوز جیت کر آئرلینڈ کو پہلے بلے بازی کرنے کا نیوتہ دیا تھا لیکن آئرلینڈ کو پہلے بلے بازی کرنے کا نیوتہ دیا تھا لیکن آئرلینڈ کچھ ایسا کر جائے گا اس کی امید تو شاید کسی نے بھی نہیں کی تھی پاری کی شروعات کرنے آئے اینڈریو بلبرنی نے شروع سے بھارتی گیندبازوں کو ریمانڈ پر لیتے ہوئے کیول 29 گیندوں میں ہی اپنا توفانی اردشہ تک پورا کر بھارتی ٹیم کے پسیے نے چھوڑا دیئے تھے حالانکہ راحت کی بات یہ تھی کہ روحیت کے ترب کے ایک کے جسپریت بومرہ کا جادو ایک بار پھر چلا اپنے رفتار کے خوف سے انہوں نے آئرلینڈ کے ٹاپ آرڈر کو تحس نحس کر دیا تھا ارشدیب کے ساتھ مل کر بومرہ نے ایک کے بعد ایک لگاتار چار وکٹ چٹکا کر آئرلینڈ کی کمر توڑ دی تھی بھلی آئرلینڈ نے چھے اوور میں باز سٹ رن بنائے لیکن اس کے بعد تیم انڈیا نے تگڑی واپسی کری ایک سمیہ تو ایسا لگا تھا کہ وہ 120 رنوں تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے لیکن ان کے لئے مشکل کی گھڑی میں سنکٹ موچن بنے ان کی ٹیم کے سب سے بڑے ٹی ٹوینٹی کھلاڑی کپتان پول سٹرلنگ اس دگج کھلاڑی نے اپنی ٹیم کو سمالنے کی ذمہ داری اپنے کندوں پر اٹھائی اور ٹیم انڈیا کے گیند بازوں کی دھجیاں اڑانی شروع کر دی بومرہ سے لے کر کلدی برشدیب سبھی کی جم کر پٹائی کرتے ہوئے سٹرلنگ نے بھی کیول تیس گیندوں پر اپنا اردھ شدک پورا کیا تھا اس کے بعد بھی اس کھلاڑی نے رکنا ضروری نہیں سمجھا دوسری طرف سے انہیں کسی کا ساتھ نہیں ملا لیکن انت تک ناباد رہتے ہوئے انہوں نے چالیس گیند پر اکتر رنوں کی توفانی پاری کھیلی جس میں آٹھ خوفناک چھکے شمار تھے اس کے دم پر انہوں نے ائرلینڈ کی پاری کو بیس اووروں میں دو سو بائیس رنوں تک پہنچا دیا تھا جی ہاں دوستو مقابلے میں بہت آگے لگ رہی ٹیم انڈیا اچانک سے پچھڑ چکی تھی بھارت کے لیے سرودک وکٹ جسپریت بومرہ نے حاصل کیے انہوں نے پانچ بلے بازوں کا شکار کیا بھارتی ٹیم کے سٹار بلے بازوں پر اس لکشے کو جلد سے جلد حاصل کر اپنی ٹیم کو جیت دلانے کی اہم ذمہ داری تھی انہی ارادوں کو سج کرنے کے لیے رنوں کی تابر توڑ برزات کرنے یش اسوی جیس وال کے ساتھ کپتان روہت کی جوڑی میدان میں اتری اور آئی پیل کے بعد اب ٹی ٹوینٹی ڈبلیو سی میں بھی روہت نے اپنا سارا گصہ آئر لینڈ کے معصوم گین بازوں پر اتارنا شروع کر دیا آپ کو بتا دیں جہاں ایک طرف ہٹ مین نے آتے ہی پہلی گین پر توفانی چھککہ بٹور کر اپنا کھاتا کھولا تھا تو یش اسوی نے بھی شاندار کور ڈرائیو چوکہ جڑ کر اپنی پاری کی شروعات کی تھی ان دونوں کا بلہ پاور پلے میں جم کر گرجہ چھے اووروں میں بکھو بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنی ٹیم کو 65 رنوں تک پہنچا دیا تھا جیت کی نیو بچھا دی گئی تھی ایسا لگا تھا کہ اب تو ٹیم انڈیا کو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا ہے لیکن پھر ہوتا ہے آئر لینڈ کی واپسی کا شنکھنات ایک بار پھر چلتا ہے جوشوہ لٹل کا جادو جس طریقے سے انہوں نے سبھی بلے بازوں کو اپنی دھن پر نچایا ویسا ہی ہمیں اس مقابلے میں بھی دیکھنے کو ملا جیہاں دوستوں جوشوہ لٹل نے آتی لگاتار دو گیندوں پر پہلے یشسوی تو پھر اگلی ہی گیند پر کنگ کوہلی کو چلتا کر بھارتی ٹیم کو قرارے جھٹکے دیئے تھے یشسوی 29 رن بنا کر پویلین لوٹے تو وہیں ویرات کو تو کھاتا بھی کھولنے کا موقع نہیں ملا تھا اچانک سے ٹیم انڈیا کی کمر ٹوٹ چکی تھی آئرلینڈ میچ میں واپس آ چکی تھی اس کے بعد میدان پر رنگو سنگھ روہیت چرمہ کا ساتھ دینے کے لیے آگئے ان دونوں بلے بازوں نے مل کر خوب تباہی مچائی اور ٹیم انڈیا کے سکور کو دس اوور میں ہی 110 رنوں تک پہنچا دیا جہاں روہیت نے جوشوہ لٹل کی گیند پر سنگر لے کر کےول 31 گیند پر اپنا اردھ شتک پورا کیا اس کے باوجود ان کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا رنگو کے ساتھ مل کر روہیت چرمہ نے اردھ شتک کیا ساجے داری پوری کر لیں روہیت چرمہ کی بلے بازی دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ آج ایک بار پھر آئرلینڈ کی گیند بازوں کی شامت آئی ہو روہیت بے رہمی سے گیند بازوں کی دھنائی کر رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے کیول 58 گیند پر توفانی شتک ٹھوک دیا اور اپنی ٹیم کو جیت کی طرف بڑھا دیا وہ بھی مارک اینڈر کی گیند پر ان کے ذرکے اوپر سے توفانی چھکا لگا کر جو دیکھتے ہی بنتا تھا کیونکہ ورلڈ کپ اور آئی پیل کی کہانی دھور آتے ہوئے روہیت اکیلی آئرلینڈ کے لیے یمراج بنے ہوئے تھے لیکن وہی رنگو سنگھ اپنا وکیٹ مارک اینڈر کو دے بیٹھے ٹیم انڈیا کا تیسرا وکیٹ گر گیا بھارتی ٹیم ایک بار پھر سے مشکل گھڑی میں نظر آنے لگی رنگو سنگھ ٹیم کے لیے 40 رن بنا کر پویلین نوٹ گئے لیکن اب روہیت چرما کا ساتھ دینے میدان پر سورے کمار یاد آوا چکے تھے اور مقابلہ آخری 3 اووروں میں جا چکا تھا جہاں ٹیم انڈیا کو جیت کے لیے ابھی بھی 54 رنوں کی درکار تھی آئرلینڈ کی جیت نشچت مانی جا رہی تھی اٹھاروہ آور لے کر آئے آئرلینڈ کے سروس ریشت تیز گینباز مارک ایڈر اور پھر کیا تھا سٹرائک پر موجود سوریہ نے اس آور میں اپنی کلاس دکھائی ان کے اس آور میں دو چوکے اور دو توفانی چھکے لگاتے ہوئے سوریہ نے کل 23 رن بنا ڈالے جس کی بدولت بھارتی ٹیم تیجی سے لکشے کی طرف اگرسر ہو گئی تھی اب بھارت کو آخری دو اووروں میں جیت کے لیے 31 رنوں کی درکار تھی لیکن پاری کے 19 اوور میں گینبازی کرنے آئے کریگ ینگ نے کیول 6 رن ہی دیے جی ہاں اس اوور میں دونوں ہی بلیباز کچھ خاص نہیں کر پائے اور بھارت کو آخری اوور میں جیت کے لیے 25 رن بنانے تھے اس بار دونوں بلیبازوں کو روکنے کی ذمہ داری آن پڑی تھی جوشوا لٹل کے کندھوں پر لیکن دوستوں پہلے ہی گین پر سوریہ ان کی باؤنس پر چکمہ کھا گئے تو دوسری گین پر سوریہ بڑی مشکل سے کیول سنگل لے پائے ایسا لگا تھا میچ ٹیم انڈیا کے ہاتھ سے نکل گیا ہے کیونکہ چار گین میں اب ٹیم انڈیا کو جیت کے لیے بنانے تھے 24 رن جو ناممکن مانا جارہا تھا لیکن کپتان روہت میدان پر ٹکے ہوئے تھے سب کی نگاہیں روہت پر ٹکی ہوئی تھی تیسری گین پر جوشوا لٹل نے سلور بول ڈھالی یہی ان کی بڑی گلتی تھی پیرو میں آئی اس گین کو روہت نے میڈان کے اوپر سے چھکے کے لیے مار دیا تو پھر گین باز کی چوتھی گین پر روہت نے ایکسٹرا کور کے اوپر سے شاندار چھکا لگایا اور ٹیم انڈیا کی واپسی کا اعلان بھی کر دیا اب دو گین میں بارہ رن بنانے کے لیے رہ گئے تھے پانچوی گین پر گستہ سے باک لائے جوشوا لٹل نے زوردار باؤنسر ماری لیکن اسے بھی روہت نے میڈ وگٹ کے اوپر سے چھکے میں تبدیل کر آئرلینڈ کے پسی نے چھڑا دیا تھے انتیم گین پر کیول چہرن باگی تھے روہت پرشنسکوں کو امید تھی کہ وہ بھارت کو جیت دلا دیں گے آپ کو بتا دیں جوشوا لٹل نے اس پر پرفیکٹ یورکر ڈالی ایسا لگا تھا کہ آئرلینڈ جیت گیا لیکن پھر روہت کے بلے سے بجلی کون تھی ماہی کے انداز میں انہوں نے میڈون کے اوپر سے ایسا ہیلیکاپٹر شوٹ جڑا کہ گیند دیکھتے ہی دیکھتے ہوا میں کب گائب ہو کر اسٹیڈیم کے پار چلی گئی پتا ہی نہیں چلا اور اس گگن چمبی چھکے کی بدولت روہت نے امریکہ کی دھرتی پر پہلے ورلڈ کپ مقابلے میں ٹیم انڈیا کو نہ کیول جیت دلائی بلکہ آئرلینڈ کے گھمنڈ کو چور چور کر نئے اعتحاس لگ دیا جہاں آئرلینڈ ٹیم اور ان کے فینس تو اسٹیڈیم میں ہی آسو بہانے لگے تھے آگر ہو بھی کیوں نہ روہت نے اکیلے دم پر ٹیم انڈیا کو ایک اعتحاس ایک جیت دلا دی تھی اور 140 رنوں کی نابات پاری کھیلی اور جس طریقے سے ٹیم انڈیا نے آئرلینڈ کے خلاف پہلے ہی میچ میں یادگار جیت درج کی وہ دیکھ کر تو لگنے لگا کہ اس بار کی ٹروفی بھارت کی ہی ہونے والی ہے لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے روہت شرمہ اس بار ٹیم انڈیا کو ورلڈ کپ کی ٹروفی دلا پائیں گے یا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی ہی نئی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیباد